بچوں میں غصہ اور چچرہ پن انسانی جذبات کی مختلف اقسام میں سے غصہ بھی ایک اہم قسم ہے یوں تو ہر وقت غصے میں رہنے والے انسان کو دوسرے لوگ پسند نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی انسان ہمیشہ غصے کی حارت میں رہنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو اپنی گرف میں لے لیتا ہے اور چاروں نہ چار انسان کو غصہ ہی آ جاتا ہے غصہ اور چچرہ پن صرف بالک انسانوں تک ہی محدود نہیں ہوتا بلکہ یہ بچوں میں بھی پایا جاتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ بچوں کے غصے اور چچرہ پن کی طرف عموماً لوگ خاص توجہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے معاملات بگر جاتے ہیں اور بچوں کی شخصیت پر ایک ہمیشہ رہنے والا برا اثر قائم ہو جاتا ہے بچوں کے غصے اور چچرہ پن کے مختلف اسباب میں سے چند درد زیل ہیں تمام عوامل میں سے اول پڑھاتا ہے والدین کا کردار بچوں کی شخصیت سازی اور جسباتی اتار جہوں میں والدین کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے اگر والدین کی طرف سے کمی رہ جائے تو اس چیز کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بچوں میں غصائیں اور چچرہ پن آج ہیں مثال تو طور پر جن بچوں کے والدین کی طرف سے بے جار ڈانٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان بچوں سے چچرہ پن پیدا ہونے کے امکانات نسبتاً زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور غلطی جو والدین عمومی طور پر کرتے ہیں کہ وہ بچوں کی حرز کو پورا کرتے ہیں ایک وقت آتا ہے جو والدین بچوں کی زید پوری کرنے سے کاثر ہوتے ہیں لیکن چونکہ بچوں کو اس بات کی عادت ہو گئی تھی اور اب اچانک سے والدین کے منع کرنے پر ان کے اندر چچرہ پن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے بچوں کے اندر ان چسپات کے پیدا ہونے کی دوسری بھری بچہ ان کے آسپات کا محول ہے بچوں کے اچھتاد، ذاخل، اشتدار اور پروسی کے لوگ اس میں شامن ہیں اگر بچوں کو ان افراد کی طرح سے کسی بھی قسم کے منفی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ این ممکن ہے کہ بچے کے اندر غصہ اور چچرہ پن پیدا ہونا شروع ہو جائے مثلاً بچوں کے کاموں میں بے جامد آخلت کسی گلدی پر مزاق ہلانا پواد دار پر تانے دینا یا پھر بچوں پر ہاتھ اٹھانا وغیرہ شامن ہیں مندرجہ سے ان پاتوں پر عمل کر کے بچوں کے اندر سے ان منفی جذبات کو ختم کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو والدین اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو تصمیم کرنے کے گصہ ایک ایسا جذبہ ہے جو بڑوں کے ساتھ سا بچوں میں بھی موجود ہوتا ہے جب اس چیز کا ادراک ہو جائے گا تو علاج میں بھی حسانی ہوگی والدین کے آپس میں چاہیں کتنی اطلافات کیوں نہ ہو انہیں اپنی جنگ بچوں کے سامنے نہیں لڑنی چاہیے کہ اس سے بچوں کے اندر انتہاری منفی جذبات جنم لیتے ہیں جو زندگی بھر ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کے تھوڑی دیر کی لڑائی یا انا کی جیت آگے بچوں کی زندگی بھر کی شخصیت پر منفی اثر منطب کریں ہرگز نہیں تو آج سے احتیاط کریں دوسری بات یہ کہ اپنے مزاد میں اور بچوں کی تربیت میں میانہ روی کو خاص جگہ دیجئے مثلا آپ کچھ اپنی منمائیں اور کچھ ان کی مانیں شروع سے یہ حصول اپنا لیجئے کہ بچے کے ہر جائز قواعش کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں لیکن کسی بھی قسم کی ناجائز زد کو نرمی اور سمجھداری کے ساتھ پرت کرتے ہیں تیسری بات اس زمان میں بچوں کے اڈریٹ کے محول اور ان کے مزاج پر نظر رکھنا ہے آپ وقتاً فوقتاً بچوں کے استاذ اور ان کے دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں اپنے بچے کی عادات پر بھی خالص نظر رکھیں کہ کہیں اس سے کسی عادت میں بہت تیزی سے کوئی تبدیلی رونمہ تو نہیں ہو رہی اگر ایسا ہے تو پیارا محبت کے ساتھ دوستوں کی طرح بیٹھ کر بچے سے اس چیز کو ڈسکس کریں یاد رکھیں کہ عمر کے اقتدائی بڑسوں میں والدین اور بڑوں کی اچھی تربیت ہی بچوں کے اندر آئندہ زندگی میں کامیابی کی زمانت لاتی ہے